شاکت عزیز حدیقی صاحب آپ سے یہ سوال اس لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ آپ نے بھی کچھ فوجی افسران پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا اور اس کے بعد آپ کی صحیح طریقے سے آپ کا موقف بھی نہیں سنا گیا آپ کے خلاف کاروائی کی گئی آپ کو آپ کے عدے سے ہٹا دیا گیا تو وہ تو ایک پتہ نہیں کونسا قانون تھا کس قانون کے تحت ہوا لیکن جس قانون کے تحت آپ آج کل پریکٹس کر رہے ہیں اس قانون میں کیا کنجائش ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی پہ بغیر ثبوت کے الزام لگاتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے مرسا میرا خیال ہے کہ یہ سرخ دائرے والی بات سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود کی تھی اچھا اور جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ میں رابطہ کرتا ہوں مجھے لفٹ نہیں کرائی جاری مجھ سے بات نہیں کی جاری مجھے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ پھیلی ہے دیکھیں اس میں تو آپ صرف ایک شخص کو ملائیں نہیں کر رہے ہیں آپ جو ایک بہت کی پوسٹ پر ایک آرم فورسز کا آفیسر ہے اس کو بیسیکلی اس کو سامنے رکھ کے آپ پورے عدارے کو ملائن کر رہے ہیں مثلا میں نے جب فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ وہ یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیو پلیٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے بنچز بنواتے ہیں میرے پاس اس ساری چیز کی ایویڈنس تھی اور لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں بار بار سپریم کورٹ کو بھی کہا اس وقت کے چیف جسٹس ساکر بنصار صاحب کو بھی کہا کہ جناب اس پر آپ ایک کمیشن بنائیں اور اگر میرے الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو آپ مجھے بھلے ڈی چوک میں جو ہے وہ لٹکا دیں لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر میرے الزامات جو ہیں سو فیصد سچ ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ ان وردی والوں کا کیا کریں گے ظاہر ہے اس کا جواب کچھ ہی نہیں تھا جو کچھ میں نے پھر ظاہر ہے سوو موٹو نوٹس انہوں نے لیا کیونکہ اس وقت جو عدالت عثمہ کی ٹاپ کی ارشلان تھی یا جو فوجیوں کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی یہ بالکل آپس میں ایک تھے اور اسی وقت وہ مل کر سارا کچھ ایک جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا جو بھی کنسپائریسی تھی جو بھی آبجیکٹ تھے مجدہ چیف جسس کو آپ نے خط نہیں لکھا کہ آپ کا کیس جو اس کو سنا جائے میرا خیال ہے کہ درجنوں خط لکھے اور درجنوں ہی ارلی ہیرنگز کی درخواستیں لکھیں اور لیکن میں نے آخری مرتبہ جو میرے کیس کی ہیرنگ ہوئی تھی وہ تیرہ جون دو ہزار بائیس کو ہی اس وقت بھی میں نے خط لکھا کہ سر بات یہ ہے کہ دو معزز جیس سہبان ریٹائر ہو رہے ہیں عزرہ کرم ایک دو ہیرنگز رہے گی ہیں اس کیس کو فکس کر کے ڈیسائیڈ ہو جائے دو جیس سہبان اب نئے سرے سے بینچ بنے گا لیکن وہ نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو کیس ہے اب کیس نہیں میرا امتحان ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں سبر سے اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انصاف کم اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو ثبوت تھے جنرل فیض کے خلاف اور آپ کے وہ ثبوت جو ہیں وہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں عدالت میں آپ سے وہ کوئی عدالت وہ ثبوت دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس طرف آئی نہیں رہے آئی نہیں رہے اچھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ثبوت سامنے لے کے آئیں اگر وہ سامنے نہیں لے کے آتے تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سا ہے دیکھیں امیر صاحب ایک بات ہے سلمان صاحب نے وہ بات کی خدشات کی دیکھیں کتنا بھی سنگین الزام ہو جب تک اس کی سپورٹ میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا تو وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں یا لا کو ان موشن کرنے میں بے بے مانی چیز ہے ٹھیک ہے تو اب اگر یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ جی کہ یہ ایک ایف ای آر درج کروا دیں کہ جی انہوں نے مجھے فلان موکے پہ دھمکی دی ہے ان کے فلان لوگوں نے جو ہے مجھے تھریٹ کیا ہے مجھے ان ان سے جان کا خطرہ ہے ٹھیک ہے ایک ریکارڈ کے بعد لیکن انہوں نے ایف ای آر میں نام ان کا ڈالنے کی کوشش کیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے دیکھیں اس کا میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے پاس ریمیڈی تو تھی آہ ٹوئنٹی اے کی جسٹس آف پیس کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے وہ نہ کرے ہائی کورٹ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے وہ نہ کرے سپریم کورٹ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے لیکن اس طرف تو وہ گئی نہیں اچھا ٹھیک ہے